عربی ایسی زبان ہے جہاں ہر لفظ جہاں لگایا گیا ہے وہاں پورا پیغام لے کر آتا ہے پورا پیغام اس کے اندر پوری بیج ہوتا ہے نا بیج بیج میں سارا طرف دوتا ہے صرف اس کو کسی جگہ لانے کی ضرورت ہے تو عربی ایسی زبان ہے جس کے غروف کا بھی مطلب حروف کا کوئی زبان ایسی نہیں جس کے حرف کا مطلب ہے عربی ایسی زبان ہے جس کے حروف کا بھی مطلب ہے ابن المنظور نے لکھیا لسان العرب سترہ جلدوں میں وہ فرماتے ہیں کہ اگر حروف پہ لکھتا تو اتنی جلدیں تیار ہو جاتے ہیں حروف پر وہ الفاظ پر ہے یہ واحد زبان ہے جس کے حرف کا بھی مطلب ہوتا ہے الف کا مطلب ہے با کا مطلب ہے تا کا مطلب ہے سین کا مطلب ہے پھر اس میں جو نکتے والے حرف ہیں وہ کمزور ہیں جو بغیر نکتے والے حرف ہیں وہ طاقتور ہیں اس میں کئی وجوہات میں ایک وجہ جو آپ سب سمجھیں گے نکتے والا حرف اپنا مطلب بتانے کے لیے محتاج ہے نکتہ لگاؤ اور بغیر نکتے والا حرف اپنا مطلب بتانے کے لیے کسی چیز کا محتاج نہیں وہ آزاد ہو کر اپنا مطلب ادا کرتا ہے جب اس مالک نے اپنا نام چنا تو ان حروف سے چنا جس میں نکتہ نہ آئے اللہ جب اپنے حبیب کا نام چنا تو ان حروف سے چنا جس میں نکتہ نہ آئے محمد احمد اور جب کلمہ بنایا تو ان حروف سے بنایا کہ جس میں نکتہ نہ آئے لا الہ الا اللہ بولو محمد الرسول ہمارے علمی حل کے دنیاوی حل کے سب اللہ کی وجہ خدا بولتے ہیں یہ میرے ایک معصوم سا گلہ ہے میں کوئی مفتی تو بڑے وڑے بڑے ٹھن کوئی فتوہ نہ ٹھوکی ہے جی ملک خدا کہنا کوئی منع نہیں سارے اقاگر سارے علماء استعمال کرتے چلے آئیں لیکن یہ جڑتا نہیں اللہ کے ساتھ اللہ ہی جڑتا ہے چونکہ اس نے خود کہا میرا نام اللہ ہے اس نے نہیں کہا میرا نام خدا ہے خدا ایک ترجمہ ہے خدا ترجمہ ہے نام نہیں ہے ترجمہ ہے اور ناموں کا ترجمہ نہیں ہوتا نام کو نام سے بکارا جاتا ہے میں یوں کہوں زاہر صاحب کو مولانا دنیا سے بے رغبت صاحب کیا حال ہے مولانا خوشبودار صاحب کیا حال ہے یہ میرا جملہ معقول ہے بولو تیب خوشبودار ظاہر بے رغبت تو کبھی سنا کسے نہیں آ کر ان سے کہا مفتی بے رغبت صاحب مفتی خوشبودار صاحب اور یہ ایک واقعہ ہے سیال سیال قوم ہے راجپوتوں کی ان کی آگے ایک شاق ہے ڈنگے سے آن ڈنگے سے آن جنگ میں اچھے بڑے ذمہ دار ہیں تمہارے ان سے قدیم تعلق ہیں تو جانگیر ڈنگا اب تو فوت ہو گیا مروم بڑا گھوڑوں کا شوقین تھا بڑا تو اس نے فون کیا اپنے ایک دوست کو جنگ شہر وہ گوہ میں لے آگے اس کی بیٹی نے اٹھائے چھوٹی بیٹی اس نے کہا آپ کے ابو کہاں ہے کہ وہ تو نہیں ہیں کچھا ان سے کہنا کہ جانگیر ڈنگے کا فون آئے تھا ڈنگے کا سٹ ہے تھوڑے دیر بعد اس کے دوست کا فون آئے ہستر کہ یار جانگیر میں آئے تو بڑا لطیف ہو گیا اس نے کیوں ہے اس نے کہا میں کہا رہا ہوں تو میری بیوٹے میں انہوں آکھے ابو ابو جانگیر ٹیڑے کا فون آئے تھا جانگیر ٹیڑے کا فون آئے تھا نام کا ترجمہ نہیں ہوتا نام کا ترجمہ نہیں ہوتا نام کو نام سے پکارا جاتا ہے تو آپ سارے اہل علم بیٹھے ہو کونسی بڑی بات ہے خدا سے ہٹ کے اللہ پہ آجا جو خود اس نے کہا اللہ نور السماوات والآرد اللہ لا الہ الا ہوں هو اللہ اللذی لا الہ الا ہوں اللہ اللذی یبدع الخلق ثم یعیدو اللہ اللذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا اللہ اللذی خلق سبا سماوات ومن الارض مثلہن قل هو اللہ احد اللہ السمد کیا نام ہے اللہ یہ واحد لفظ ہے جو ہونٹوں سے نہیں ادا ہوتا اندر سے ادا ہوتا ہے کہو اللہ اللہ ہونٹ نہیں ہلتے خلق بولتا ہے اللہ کہو اللہ یہ اس لفظ کی خصوصیت ہے لفظ کہہ رہا ہے میں اندر میں آنے والے ذات ہوں مجھے اندر لے جاؤ ہونٹ نہیں ہلتے خلق ہلتا ہے اللہ یہاں سے آواز آتی یہاں سے میں ہونٹ ہلاؤں گا تو اللہ ہو نہیں سکے گا اللہ دانی ہو سکے گا اللہ تو بچھو اور یہ آپ کے مفتیان بھی علماء سے بھی عوام سے بھی اللہ کہنے کی آدھر ڈال اللہ لکھنے کی آدھر ڈال جو نور لفظ اللہ میں ہے وہ خدا میں نہیں ہے یہ فارسی کا لفظ ہے اللہ اس کی اپنی ذات سے نکلا ہوا لفظ ہے جو اللہ کیونکہ جب آدمی اللہ کہتا ہے تو اللہ کے تمام صفاتی نام اس میں آجاتا ہے تمام صفاتی نام اس کے اندر آجاتا ہے تو میرے عزیزو اب عربی طلبہ ہو عربی سے مناسبت پیدا کرو صرف زربہ یزربہ زربن پہ نہ رہ جاؤ ودنی زید کت ہوا مرے زربہ زیدن زربہ قدی مار کھا رہے قدی مار رہے قدی روٹی کھا رہے قدی لتر کھا رہے قدی روٹی کھا رہے قدی سوٹے مار رہے اکلہ زیدن زربہ زیدن زربہ زیدن ایک تاجر کہنے لگا کہ مدرسے کے طلبہ غصے والے کیوں ہوتے ہیں میں نے کہا یہ پہلا سبق زربہ یا زربہ زربہ پڑتا ہے تو ان کے دماغ میں زربہ زربہ لگ جاتا ہے پھر جو گرل زربہ 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 کیا مسئلت ہے بھئی کوئی اور بھی دیکھو نام کو نام سے پکارا جاتا ہے تو آپ سارے اہل علم بیٹھے ہو کونسی بڑی بات ہے خدا سے ہٹ کے اللہ پہ آج ہو جو خود اس نے کہا اللہ نور السماوات والآرد اللہ لا الہ الا ہو هو اللہ اللذی لا الہ الا ہو اللہ اللذی یبدع الخلق ثم یعیدو اللہ اللذی رفع سماوات بغیر عمد ترونہا اللہ اللذی خلق سبا سماوات ومن الارض مثلہن قل هو اللہ احد اللہ السمد کیا نام ہے اللہ یہ واحد لفظ ہے جو ہونٹوں سے نہیں ادا ہوتا اندر سے ادا ہوتا ہے کہو اللہ اللہ ہونٹ نہیں ہلتے حلق بولتا ہے اللہ کہو اللہ یہ اس لفظ کی خصوصیت ہے لفظ کہہ رہا ہے میں اندر میں آنے والے ذات ہوں مجھے اندر لے جاؤ ہونٹ نہیں ہلتے حلق ہلتا ہے اللہ یہاں سے آواز آتی یہاں سے میں ہونٹ ہلاؤں گا تو اللہ ہو نہیں سکے گا اللہ دا نہیں ہو سکے گا اللہ تو بچھو اور یہ آپ کے مفتیان بھی علماء سے بھی عوام سے بھی اللہ کہنے کی آدھر ڈالو اللہ لکھنے کی آدھر ڈالو جو نور لفظ اللہ میں ہے وہ خدا میں نہیں ہے یہ فارسی کا لفظ ہے اللہ اس کی اپنے ذات سے نکلا ہوا لفظ ہے جو اللہ کیوں جب بعد میں اللہ کہتا ہے تو اللہ کے تمام صفاتی نام اس میں آ جاتا ہے تمام صفاتی نام اس کے اندر آ جاتا ہے تو میرے عزیزو اب عربی طلبہ ہو عربی سے مناسبت پیدا کرو صرف ضربہ یزربہ ضربن پہ نہ رہ جاؤ ودنی زید کی تھو آمریا ضربہ ضربہ قدی مار کھا رہا ہے قدی مار رہا ہے قدی روٹی کھا رہا ہے قدی لٹر کھا رہا ہے قدی روٹی کھا رہا ہے قدی سوٹے مار رہا اگلہ زیدن ضربہ ایک تاجر کہنے لگا ہے مدرسے کے طلبہ غصے والے کیوں ہوتے ہیں میں نے کہا یہ پہلا سبق ضربہ یا ضربہ ضربہ پڑتا ہے تو ان کے دماغ میں ضربہ ضربہ لگ جاتا ہے پھر جو گرل ضربہ 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 کیا مسئیمت ابھی کوئی عربی دیکھنے میرے بچوں عربی سے مناسبت پیدا کرو اگر قرآن سے مزہ لینا ہے تو عربی سے مناسبت پیدا کرو موسیقی موسیقی